نمشکار مطروس اوپرباد میں ڈاکٹر سچن جتاور ہمیشہ کی طرح آپ کے سمجھ کوئی نہ کوئی نیا وشہ لے کر آتا ہوں تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہے آپ اتصاہ بڑھاتے ہیں جادہ سے جادہ ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جادہ سے جادہ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ کیوں نہ کوئی نہ کوئی ہے ہمارے سبجیکٹ سے جڑا ہوا ہماری وشہ شگیتہ سے جڑا ہوا ایسے مریض جو ہم جادہ دیکھتے ہیں میں تو آج کل فیملی چیک اپ ہیل چیک اپ کا جمانہ ہے ڈاکٹر سلہ کے بینا لوگ اپنی جاچے کرا لیتے ہیں کئی بار کمپنیاں بھی پرموٹ کرتی ہیں کئی بار لوگ اپنے آفس سے ہی دبا ہوتا ہے کہ یہ تو کروانا ہی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاں پیسے نہیں دینے ہیں کیوں نہ یہ ایک طرح کا لاب ہے لے لیا جائے تو اس میں نانا پرکار کی جاچے ہوتی ہیں سبھاوک ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے نہیں لکھی ہیں جاچے تو وہ جاچے ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ وسرت ہوتی ہیں اس میں کوئی نیم قائدہ نہیں ہوتا کوئی دماغ اور سوچ نہیں ہوتی پر ان جاچوں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ جاچے جہاں پہ وہ کالا کر کے یا نشان لگا کے یا ہائی لائٹر لگا کے دے دیتے ہیں اور کچھ وشیش کمپنیاں تو سامنے کارٹون بنا کے دکھاتی ہیں کہ یہ یہ جاچے ہیں اور یہ یہ بڑی ہوئی آ رہی ہیں تو من ادویلت ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو جاتی ہے کہ ارے ہم نے تو اپنے آپ کو صدھ کرنے کے لئے جاچ کرائی تھی کہ سب سے ہی ہے یہ کیا پریشانی آگئی ایسی جاچوں میں پرائے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو تھارائٹ کی جاچ ٹی ایس ایچ دو تین پوائنٹ اوپر نیچے آ جاتی ہے تو لوگ گھورا جاتے ہیں ویسے ایک ہے یوریک ایسٹ کی جاچ دو کی اپنے نارمل کٹ آف سے دو تین پوائنٹ اوپر آ جاتی ہے پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دونوں چیزیں اگر سامانے سے ادھیک وجن ہیں تو بڑا ہوا ہی رہے گا پر یہ جنتہ کے بیچ میں اس کی جاگریتی کم ہے پر آج میں ان دونوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے اوپستت نہیں ہوا ہوں تیسری جاچ جو پرائے ہمارے ویجیٹیرین جو شاکہ ہار 60 سے 70% لوگ شاکہ ہاری ہیں ان کی جاچوں میں وائٹیمن بی ٹویل کی کمی آنا اور لوگوں کا منو دولت ہو جاتا ہے کہ صاحب دیکھئے یہ بی ٹویل اپنے کٹ آف سے بھی سو پوائنٹ نیچے ہے نیچ لے کٹ آف سے بھی بہت ہی نیچے ہے کچھ کرئے تو یہ جو ایک ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو دولت کرتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بی ٹویل دیفیشنسی بی ٹویل ایک بی کامپلیکس وائٹیمن کا ایک بھاگ ہے اس کو بی ٹویل کہتے ہیں جس کو ہم سائنہ کو بیل امین بھی کہتے ہیں تو جو وائٹیمن بی ٹویل ہے یہ ایک نیسیسری ویٹامین ہے جو ایک آوشک تطو ہے جو آپ کے دماغ کو آپ کے دل کو آپ کے شریر کو آپ کے کھون بنانے کی پرکریا کو آپ کے ڈی این اے کے سیگمنٹس کو آپ کے بہت سارے بھاگوں کو آپ کے نسوں کو پوری طرح سے اچھا رکھتا ہے تو وائٹیمن بی ٹویل کا ہم لوگ پرانے جمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے وہ جمانہ وائٹیمن بی ٹویل کی جاچ ایسے کروانے کا نہیں تھا اتنے لمبے انوبہو کے دوران بھی ابھی پچھلے پانس سات سالوں سے ہی بی ٹویل کی اتنی جاچیں دیکھنے مل رہی ہے نہیں تو ہمیں وشیش پرسیتیاں جہاں پہ بی ٹویل کے لکشن آتے تھے کہ اس کی کمی ہو سکتی ہے وہاں ہم لوگ جاچ کرواتے تھے اور وہاں جاچ کی انروپ علاج ہوتا تھا تو وہ جبانہ تھا جب ہم لوگ سب ایک کیوٹ کمبائنڈ ڈی جنریشن یا پرنیشیس اینیمیا اس طرح کی بیماریوں کے بارے میں چرچہ کرتے تھے اور وائٹیمن بی ٹویل کی کمی وہاں ہوتی تھی تو انجیکشن کے طور پر ہم لوگ وائٹیمن بی ٹویل لگاتے تھے تو مطرو ان کو بقاعدہ ایک نیم قاعدہ تھا اس طرح سے ہم لوگ وائٹیمن بی ٹویل کا علاج کرتے تھے پر اچانک سے ایک آندھی آگئی ایک طوفان آگیا کہ ہر دوسرا آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ سب بی ٹویل کی کمی ہے چکیت سے کی جاچ میں کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ اتنا ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں نہ ہمیں سب ایک کیوٹ کمبائنڈ ڈی جنریشن مل رہا نہ خون کی کمی مل رہی نہ پرنیشیس اینیمیا ہے نہ ان کو میموری لاؤس ہے نہ ان کو کہیں کوئی اور سمسیہ ہے پر بھئی جاچوں میں آ گیا ہے تو ماننا تو پڑے گا وہ بھی سب سے آپ کا پرم پریہ ہیلچ چیک اپ آپ کو بتا رہا ہے جس میں آپ نے دس بارہ ہجار روپے لگائے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں تو سممان ہونا چاہیے دیکھیں یہ بھاونہ بھی رہتی ہے اس کا ہی دباؤ ہم پر پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بی ٹویل کے بارے میں بات کر لی جائے دیکھیں سامانے طور پر ہمارے بہت سارے مطروں نے پھر بی ٹویل کی سٹڈی بھی کی یہ سماج میں بی ٹویل کا لیول کتنا ہے تو ویجیٹیرین لوگوں میں بی ٹویل لیول کافی کم ہے یہ سچ ہے ہو سکتا ہے ہندوستان کا نارمل الگ ہو پر کیا ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بارے مطر شود ہوئے نہیں اب نیا نیا چپٹر کھلا ہے نیا نیا پنے کھلے ہیں تو ان کو پڑھا جائے گا وستر طور پر دیکھا جائے گا ویویج نہ کی جائے گی ہو سکتا بھوشے میں وائٹیمن ڈ کی طرح ہی وائٹیمن بی ٹویل کے بارے میں بھی کچھ نئی باتیں آئیں گی دیکھیں وائٹیمن ڈ کی بھی کرانتی کچھ ایسی ہی آئی تھی ہر آدمی جاج کراتا تھا اور وائٹیمن ڈ کم آتا تھا پریشان ہو جاتا تھا اور پھر اس کو سپلیمنٹ کیا جاتا تھا اب سمجھ میں آرہا ہے کہ وائٹیمن ڈ کے پیمانے 20 سے 40 کے بیچ میں ہونے چاہیے زیادہ ہونے پہ بھی وائٹیمن ڈ نقصان کرتا ہے کم ہونے پہ بھی نقصان کرتا ہے تو دو دھاری تلوار ہے وائٹیمن بی ٹویل کے بارے میں کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں اس تلوار کی دھار ایک طرفہ ہی ہے دو دھاری تلوار نہیں ہیں یہ کم ہونے پہ نقصان کر سکتا ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ میں اتنے لاکھوں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اس میں کہیں بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دیکھنے مل رہی پر جن کو ہے تو کم ہونے کے لیے ہم اس کو پوشن کر کے اس کو نارمل کر سکتے ہیں زیادہ ہونے پہ اب یہ وائٹر سولیبل ویٹامین ہے وائٹیمن ڈ کی طرح فیٹ سولیبل نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ جاج کروائیں گے وائٹیمن بی ٹویل کھاتے کھاتے اس کی ٹوکسیسٹی نہ ہو وہ جہر کی طرح نہ بنے تو اس کی سمبھاؤنا کم ہے یہ پشاپ کے راستے نکل جاتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ کبھی کبار مری جاتے ہیں ساہ وائٹیمن بی ٹویل کا لیول دو ہزار کی اوپر ہو گیا آرہے آنچ کل ریپورٹس ایسی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک گھورانی کی بات نہیں ہے اب وائٹیمن بی ٹویل لے رہے تھے اس کو بند کر دیجئے یہ پشاپ کے راستے نکل جائے گا اس کے لیے کوئی وشیش پرائیوجن یا پرائیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بات آتی ہے ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جس میں وائٹیمن بی ٹویل کی کمی ہو سکتی ہے سبحاو ایک ہے شاکاہار اور شاکاہار بھی ایسا شاکاہار آج کل ایک نیا پرکار کا شاکاہار آیا ہے وہ ہے ویگن جہاں وہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی نہیں لیتے ہیں تو ان میں تو بہت پرابل سمہانہ ہوتی ہے وائٹیمن بی ٹویل کی کمی کی کچھ لوگ جو موٹاپے کی سرزری بیریٹرک سرزری کرا لیتے ہیں تو ان میں بھی کیونکہ سٹمک جو پیٹ کی تھیلی ہے اس کا ایک بھاگ نکال دیا جاتا ہے جہاں انٹرنزک فیکٹر ہوتا ہے تو یہ جو انٹرنزک فیکٹر ہے یہ اگر وائٹیمن بی ٹویل سے جڑے گا نہیں تو وائٹیمن بی ٹویل شریر میں ایبزورب نہیں ہوگا تو اس کی کمی ہو جاتی ہے پرنیشہ سنیمیا میں بھی اور سلیو گیسٹرکٹیمی جو بیریٹرک سرزری کے آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی تو وہاں پہ بھی وائٹیمن بی ٹویل کی کمی ہو سکتی ہے تو موٹے طور پہ جو ہمارے مطر آتے ہیں یا ہمارے مریض آتے ہیں جو وائٹیمن بی ٹویل کی کمی بائیو کیمیکل لیول پہ دکھاتے ہیں پر ان کو فیزیکل ایگزامریشن میں کوئی کمی نہیں ہوتی ایسے مریضوں میں کیا ہو سکتا ہے اب بھئی جاج میں تو آ رہا ہے وائٹیمن بی ٹویل اپنا جو لور کٹ آف ہے اس سے بھی بہت بہت کم ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بلتے ہیں کہ ہمیں ایسی تھکان ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ڈاکٹر بلڈ پرشر دیکھتے ہیں خون کی جاج کرتے ہیں سب نوربل ریز پرائیہ خون کی کمی ہونے پہ اور وائٹیمن بی ٹویل کا سمبند ہے جو آپ خون اپنے زبان نکال کے دیکھیں آپ نے اوٹ دیکھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پھیکے پڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے خون کی کمی ہو اور وائٹیمن بی ٹویل بھی کم ہو تو ڈاکٹر وہاں پہ وائٹیمن بی ٹویل جب آپ کو پوشت کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں میں یہ جو تھکان ہے ختم ہو جاتی ہے ارجہ کا سر بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ یہ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی یاد داشت ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا بار بار چیزے بھول جاتے ہیں تو کبھی کبھار وہاں بھی ہم لوگ وائٹیمن بی ٹویل دیتے ہیں اور کچھ لوگوں میں لاب بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی نسو میں ہمارے بہت جھنجھنی ہو رہی چمک ہو رہی قائدے سے سب ایک کیوٹ کمبائنڈ ڈینجریشن تو بہت بڑی بیماری ہے اور شروعاتی دور میں کئی بار جب وائٹیمن بی ٹویل دیا جاتا ہے تو ان کو کافی لاب ہوتا ہے تو وائٹیمن بی ٹویل ہمیشہ اپنے مند سے نہ لیں آپ اپنے ڈاکٹر کی سلاح ملیجی کچھ لوگوں کے اتڑیوں میں ایسا ترٹی ہوتی ہے سیلیاک ڈیزیز ہے یا کچھ ایسی ترٹی ہے جس سے یہ پوشک تتوہ اتڑیوں سے ہو کر خون میں نہیں آ پاتے اس کو مال ایبزورشن سرڈرون کیاتے ہیں وہاں پہ بھی وائٹیمن بی ٹویل کی کمی ہو سکتی ہے تو یہ وشش پرستیتیاں ہیں وائٹیمن بی ٹویل وائٹیمن ڈی کی طرح بہت ہی سہشتہ سے ٹھیک ہونے والا یا بہت سہشتہ سے لینے والا وشش نہیں ہے اگر صحیح میں وائٹیمن بی ٹویل کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی ویویچ نہ کرنی پڑے گی خون کی جاج کرنی پڑے گی کی ہموگلوین کم تو نہیں ہے نسو کی جاج کرنی پڑے گی سپائن کی جاج کرنی پڑے گی کہ کہیں کوئی ایسی تکلیف تو نہیں آ رہی ہے یا داشت کے لئے بھی ان کے اپنے باس پہمانے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ملا جولا روپ پھر وہ ایک ایک رد کر کے نڑنا لیتے ہیں کچھ مریج ایسے بھی آتے ہیں جن کو پیٹ میں جلن ہوتی ہے پیٹ میں چھالا ہوتا ہے انڈوسکوپی کرتے ہیں تو ان کو پیپٹیکل سر پیٹ بھی تھیلی میں چھالا ملتا ہے تو ان مریجوں میں بھی خون کی کمی ہونا وائٹمین بیٹویل کی کمی ہونا اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے سلز جہاں پہ آئرن کی بھی کمی ہے اور بیٹویل کی کمی ہے ایسا پکچر آتا ہے تو امیتروی یہ جو چیزیں جب بھی آتی ہیں تو آپ اپنی وشششکیہ کو دکھائیں اپنے ایک فیزیشن کو دکھائیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے لئے تو وہ ایک ویویچنا کریں گے صحیح دشاہ میں آپ کا اعداج لے کر جائیں گے سویم یہ گاڑی سٹیرنگ بل پکڑ کے مت چلائیے کیونکہ اس فیملی چیک اپ اور ہیل چیک اپ کے یوگ میں یہ جو گاڑی کا جو ہینڈل ہے جہاں گاڑی کا جو سٹیرنگ بل ہے یہ کہیں نہ کہیں مریج کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو مریج ہی سویم گیر بدلنے لگتا ہے ایکسیلیٹر پر پیار رکھتا ہے پر کیا ہوتا ہے کہ آپ پارنگت نہیں ہیں اور آپ کی وششششگیتہ اس شیطر میں نہیں ہے آپ کا دکھل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کی سمبھاؤنہ بھی بڑھ جاتی ہے تو صحیح ویویچ نہ کریں کیونکہ وائٹمن بی ٹویل سے سنبندے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جٹل ہوتی ہیں اور اس کا صحیح طریقے سے ویویچ نہ کر کے علاج ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے مدھومے کے روگی بولیں گے کہ صاحب آپ بھی تو ہمیں بھی بی ٹویل لکھتے ہوں میں مدھومے کے مریجوں میں کئی بار بی ٹویل جوڑتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ مدھومے کے مریجوں میں میٹفارمن نام کی دوہ بہت ہی کارگر دوہ ہے سن ساٹھ سے یہ دوہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سب سے پہلی پرسکائب کرنے والی دوہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لمبے سوے تک میٹفارمن یوز کرنے پہ بھی کئی بار پاروں میں جھنجھنی آنے لگتی ہے شگر کی بیماری کے کارنڈ بھی نیروپیتی کے کارنڈ بھی ایسا ہوتا ہے اور وائٹیمن بی ٹویل کی کمی جو کی میٹفارمن کے کارنڈ ہو سکتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے اس لیے آج کل میٹفارمن والے پرپریشنز کئی بار ایک وشیش پرکار کے کیلشم تتوہ کے ساتھ جوڑ کے آتے ہیں کئی بار ان میں بی ٹویل ساتھ میں جوڑا جاتا ہے یا کبھی کبھار ہم لوگ باہر سے بھی بی ٹویل دیتے ہیں تو مدھومے کے مریضوں میں بھی بی ٹویل کی کمی میٹفارمن کی دوہ کے کارنڈ ہو سکتا ہے پر اس کا مطلب یہ بلکل کتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹ صاحب یہ میٹفارمن میں نہیں کھاؤں گا یہ میٹفارمن مت دیجئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کے ڈاکٹر دھیان رکھیں گے میٹفارمن ایک چمتکاری دوہ ہے اور وائٹیمن بی ٹویل کی کمی اگر آتی بھی ہے تو ڈاکٹر آپ کے سکشم ہونے چاہیے اور وہ اس کو دور کرنے میں کابل ہونے چاہیے پر اس کے لئے میٹفارمن سے دشمنی نہیں کرنی ہے کچھ لوگ لمبے سمیہ تک ایسی ڈیٹی کی دوہ کھاتے ہیں بہت کامن بات ہے کہ مجھے تو بہت ایسی ڈیٹی رہتی ہے چھاتی میں جلن ہوتا ہے موہ میں کھٹا پانی آتا ہے اپج بنی رہتی مجھے تو صبح اٹھتے ہی ایسی ڈیٹی کی گولی لینی پڑتی ہے ایسے مریضوں میں بھی ایک لور ہائیڈریا مطلب شریر میں جو کھانے کی تھیلی ہے سٹمک وہاں ایسیڈ بننا ہی بند ہو جاتا ہے کیونکہ آپ روج گولی کھا لیتے ہو تو روج گولی کھانے کی عوستہ میں بھی وائٹمن بی ٹویل کو ایبزورپشن رک جاتا ہے اور اس کی کمی آنے لگتی ہے تو وائٹمن بی ٹویل ڈیفیشنسی کا ایک کارن لمبے سمیہ تک ایسی ڈیٹی کی گولی کھانا بھی ہے تو لمبے سمیہ تک جب ایسی ڈیٹی کی گولی کھائیں تو ابھی اپنا بی ٹویل لیول دیکھیں ڈاکٹر سے پوچھیں آوش اکتہ لگنے پہ وہ ایسی ڈیٹی کی دوہ ہو سکتا ہے بند کروائیں یا آپ کو بی ٹویل کی دوہ دیں تو وائٹ فارمن کھا رہے ہیں لمبے سمیہ تک ایسی ڈیٹی کی گولی لے رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ترک رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بی ٹویل کی کبھی ہو گئی اب ایسا کیا خیریں کہ یہ بی ٹویل پراکرت اکروب سے ہمارے شریر میں پشپت پلویت ہوتا رہے اور شریر کو بہت اچھا بناتا رہے دماغ بھی تیج رہے کون بھی بھرپور رہے نسو میں بھی پرالم نہ ہو یا داش بھی اچھی رہے اور کہیں کوئی سمسیاں نہ آئے تو مطرو ایسا ہے کہ جو شاکاری لوگ ہیں وہ دودھ اور دہی سے بنیوی چیزیں مکھن پنیر اس طرح کی چیزوں کا برابر سیون کرتے رہے شاید اسی لئے ہمارے پوروش ہمیشہ کہتے تھے ایک گلاس دودھ پینا جلوری ہے تو وہ بات وہ ایک پارم پر ایک بات جو ایک سانسکرتک بات آج پھر سے اس کو میں بل دے رہا ہوں تو دودھ دہی سے بھرپور بنیوی چیزوں کا سیون کریں تو بی ٹویل کی کمی نہیں رہے گی اور پھر جو ہمارے جو نون ویجٹیرین بھوجن لیتے ہیں تو انڈو میں بھی ہے ماس میں بھی ہے مٹن میں بھی ہے مچھی میں بھی ہے وہاں پہ بھی بی ٹویل کی کمی کچھ بھی نہیں ہے اور جو لوگ کچھ ویگن ہیں یا کچھ دودھ دہی سے بھی ایلرڈی ہے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا لیکٹوز انٹالرنس دودھ پینے سے دس لگ جاتے ہیں تو وہ دور ہی بھاگتے ہیں ان چیزوں سے تو ان کو بیچ بیچ میں پوشن کھیلیے دبا لیتے رہنا چاہیے اب دبا دینے کے مادیم پرانے جمانے میں تو انجیکشن ہی تھا اور وہ بھی پٹھے پہ لگتا تھا انجیکشن تو لوگ بڑا اس سے دور بھاگتے تھے کہ زاب کیا ہے آپ مہینے بھر روز دوسرے دن انجیکشن لگو آ رہے ہیں لمبے سمیتک انجیکشن لگو آ رہے ہیں تو ان کے لئے ایک اچھی بات ہے کہ آج کل ہائیر کنسنٹریشن میں پندرہ سو مایکروگرام میں بھی ویٹوئے لانے لگا ہے کچھ لوگوں کو سبلنگوئل بھی آتا ہے زبان پہ پتی رکھ لیتے ہیں ایبزار ہو جاتا ہے کہیں بار سپری بھی آ گیا ہے اور گولیاں بھی ہیں اور انجیکشن تو پہلے سے ہی تھے تو یہ جو بی ٹوئے لگ دینے کی ویدی ہے بڑی سرل ہو گئی ہے پر اپنے ڈاکٹر کے سلحہ کے بغیر نہ لیں وشیش اگیزیں ملیں وہ آپ کو آپ کی سہلیت کے انروپ آپشنز بتائیں گے اور آپ کی ضرورت کے انروپ آفشنز بتائیں گے اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائیا انجیکشن ہی لگانا پڑے گا تو پھر تو آپ کو انجیکشن ہی لگانا پڑے گا نہیں تو دوسرے سادن ہیں پر یہ نڑنیں آپ کے ڈاکٹر کے پاس ہیں اور اسی کے پاس رہنا چاہیے تو ان کو نڑنیں لینے دیجئے اور بی ٹوئے لکا انجیکشن لگائیے یا گولی لیجئے یا سپری لیجئے اور بی ٹوئے لکی کمی دور کر لیجئے پوشن میں میں نے آپ کو بتایا ہی کہ دودھ دہی سے بنی ہوئی چیزیں بھرپور سیون کریں اور جو نون ویجیٹیرین فوڈ لیتے ہیں تو ان کو تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پر نون ویجیٹیرین فوڈ لینے کے بعد بھی اگر بی ٹوئے لکی کمی آ رہی ہے تو وشیش پرسیتی کہ بھائی پرنیشے سے انیمیاں تو نہیں ہیں کوئی پیٹ میں چھالا تو نہیں ہیں کہ کہیں اتڑیوں میں ایسی کوئی رکاوٹ ہے کہ یہ پوشک تتو خون میں نہیں آ پا رہا اس کی جاچ ہونی پڑے گی تب بات اور بڑی ہو جاتی ہے تو ایسی وشیش پرسیتیوں میں اگر ڈائیبیڈیز کی دبا لے رہے ہیں یا لمبے سمیں تک ایسیڈیٹی کی گولی کھا رہے ہیں اور بی ٹوئے لکی کمی آ رہی ہے تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے ملیں آپ کے وشیش اگی سے ملیں فیزیشن سے ملیں وہ صحیح دشاہ دیں گے اور بی ٹوئے لکی کمی دور ہو جائے گی اور کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میری یادداش میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ کر بی ٹوئے لکا کورس آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یادداش کی کمی کو واپس نورمل لانے میں ہمیں دو تین چیزوں کا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے ایک تو چت اور من دیکھتے ہیں کہ ٹنشن تناولی سٹی ہے یا پریشن کے سٹی ہے وہ دور ہونی چاہیے بلڈ پریشر نومل ہونا چاہیے کولیسٹرول نومل ہونا چاہیے اور پھر بی ٹوئے لگر سپلیمنٹ کریں تو بہت لوگوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور انہیں کوئی بیماری ہے سمیتی لوگ کے بیماری ہے ڈیمنشیا ہے ایلزہیمز جزیز ہے تو وہاں بات الگ ہو جاتی ہے تو آشا ہے آپ کو جب بھی بی ٹوئے لگے جاچ آپ دیکھیں گے تو اس کی بیویچنا سویم نہیں کریں گے اپنے وشے شکے سے ملیں گے ان سے سالہ لیں گے اور آوشکتہ پڑی تو وہ ضرور اس کا دھیان رکھیں گے آپ کو آشا ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی دھنیواد